لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے کیونکہ اسے وہ کلمہ شہادت آتا رہی اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت عمل ہے کہ علماء جو ہے اگر کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہیں تو اسے کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں پیچھے پیچھے پڑھو اگر عربی زبان جو ہے اس کو نہیں آتی تو بعض جگہوں پہ وہ مقامی زبان میں بھی پڑھا دیتے ہیں اب عربی میں جو الفاظ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ اس بات کی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی پروردگار نہیں کوئی اور رب نہیں کسی اور کی پرستش پوجا نہیں کرنی سوائے اللہ کے لا الہ الا اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اس پہ اوت لیتا ہوں اس پہ شکت لیتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ اور اس بات پر بھی گواہی دیتا ہوں اوت لیتا ہوں کس بات پہ؟ کہ انہ محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اللہ کے میسنجر ہے تو اب یہ جو اقرار ہے نا یہ جو الفاظ ہیں یہ جو اقرار ہے یہی تو وہ اہد ہے جو ہم اپنے رب سے کر رہے ہیں اور اسی اہد کی لاج رکھنے کے لیے پھر ساری زندگی ہم اس اہد کو نبھاتے ہیں صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں صرف اسی کی پوجہ پرستش اور ویسے کرتے ہیں جیسے اس نے سکھلائی ہے اور اس نے سکھلائی کیسی ہے کہ اپنے پیارے نبی کے ذریعے ہمیں یہ ساری تعلیمات دی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ کلمہ کلمہ شہادت یہ پڑھایا جاتا ہے جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ یہ ایک اہد ہے جو آپ اپنے رب سے کر رہے ہیں اس کی گواہی دے رہے ہیں اس پہ اوتھ لے رہے ہیں اب زندگی اس اہد کے مطابق گزارتا ہے اس لیے کلمہ پڑھایا جاتا ہے اور جو اسلام میں داخل ہو رہا ہے اسے وہ کلمہ پڑھنا ہوتا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَابِ